ڈاکٹر امیش کمار صاحب سر کشتی ڈوڑ رہی ہے خان صاحب کی ساتھی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں ایشہ میں سمجھتا ہوں کل کا دن بہت امپارٹنٹ ہے اور جو آپ نے ایک کلپ دکھائی چودری پر ریزلائی کی کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے فیصلہ کون کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم نیسٹر صاحب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کیا فیصلہ؟ سر یہی تو ہم جانا چاہ رہے ہیں نا کل اس کا اعلان کل اس کا اعلان ہو جائے گا جو میری شمجھ میں آری ہے آپ کی مسکرات جو ہے نا دکھر صاحب بتا رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتانا نہیں چاہ رہے کچھ کچھ بتائیے ہمیں بھی میں رازدار ہوں ہر جگہ پہ اور اس وجہ سے مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ منزل کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں ختم ہونی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں مگر میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل جو ہے اور وہ شروعات پنجاب سے ہے شروعات پنجاب سے ہے ٹھیک ہے میں یہ آپ سے مزید جانوں گی کہ شروعات پنجاب سے ہے تو کیا تبدیلی کی شروعات ہے لیکن سلمان نعیم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا رہنما ترین گروپ ہے میں ان سے دو تین باتیں جاننا چاہ رہا ہوں سلمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یقیناً علیم خان گروپ کی شمولیت سے بڑی طاقت ملی ہے ترین گروپ کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے سے رابطے میں تھے علیم خان صاحب یا ان کا گروپ یا پھر یہ اچانک سے رابطہ ہوا ہے اور یہ آپ لوگوں کو بھی سرپرائز ملے جی بلکل بہت شکریہ آپ کا اپنے شو میں انوائٹ کیا علیم خان صاحب پچھلے چار پانچے اور مختلف ہمارے دوستوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی مجھ سے بھی ملاقات ہوئی اور جانگیر ترین صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے تو بلکل انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے دوست بھی ان کے ساتھ ہیں اگر وہ جانگیر ترین گروپ جوائن کرنا چاہتے تھے تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی کس بات کی ہو سکتی ایک تو وہ خود ایک اچھا اضافہ ہے اور کافی سارے دوست بھی ان کے ساتھ ہیں تو ہم نے انہیں ویلکم کیا جانگیر ترین گروپ میں تو پہلے سے رابطے میں تھے یا یہ اچانک دو تین دن کی دیولپمنٹ ہے جی یہ دو تین دن کی دیولپمنٹ ہے علیم خان صاحب جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چالیس سے زائد لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے رکن تو سب لوگوں نے ہاتھ شرکت نہیں کی اس میں جی جو چالیس سے زیادہ ارکان کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں جانگیر ترین گروپ کے بھی لوگ شامل ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میری اپنی بھی ملاقات ہوئی تو تقریباً بیس بائیس لوگ ان کے ساتھ ہیں اور میں ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں اور ایم پی ایس ہمارے ساتھ سے تو تقریباً یہ 43 میمبرز بنتے ہیں ٹوٹل اگر ملائیں آپ اور اس میں 10 پروینچل منسٹر بھی ہیں تو یہ تعداد بنتی ہے صحیح ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ فیصلے کا اختیار جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو دے دیا ہے تو یہ فیصلہ کرنا کس بارے میں ہے یہ بالکل جو آج کل کا سینریو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں جو حلچل مچی بھی ہے عدم اعتماد اور باقی اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہمارے ایم پی ایس کے بھی ریزرویشنز ہیں گرمنٹ کے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بہتری ہونی چاہیے ان کے معاملات حل ہونے چاہیے اچھا علیم خان صاحب نے آج جو بات کی ہے میڈیا سے اس میں انہوں نے ساری ریزرویشنز کے بارے میں بات کیا کہ پنجاب حکومت سے ریزرویشن ہے تو اگر یہ ریزرویشن آپ کی حکومت ختم کر دیتی ہے امران خان صاحب ختم کر دیتے ہیں تو پھر کیا فیصلہ متوقع ہے کیونکہ صرف پنجاب حکومت کے بارے میں بات ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ جب آئے گی تو فیصلہ کریں گے جی بالکل جو ریزرویشنز ہیں اگر وہ دور ہوتے ہیں تو بات ہو سکتی ہے کیوں بات نہیں ہو سکتی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بات کرے گی ڈیفرنٹ لوگوں سے جو پارٹیز رابطہ کرنا چاہے وہ ان سے کر سکتی ہیں جبکہ پہلے علیم خان صاحب اور جانگیر صاحب کا تو رابطہ موجود ہے سب لوگوں سے لیکن اب پانچ رکنی کمیٹی ان چیزوں کو دیکھے گی کہ کس کے کیا ریزرویشنز ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعالہ پنجاب کو ہٹا دیا جائے اور اگر یہ فیصلہ کر رہتے ہیں وزیراعظم تو پھر آپ لوگ کس کے ساتھ ہوں گے ہم نے اپنے جو ریزرویشنز ہیں وہ جانگیر ترین تک پہنچائے تو چوبیس گھنٹے کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے چوبیس گھنٹے میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے تو اگر اگلے چوبیس گھنٹے اس چیز کا انتظار کر لیے جائے تو ہمیں ساری چیز صورتحال واضح ہو جائے گی صحیح اچھا اور یہ خبریں آئیں تھی کہ ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے اس کی ذرا تصدیق کر دیجئے گا کہ کیا واقعی میں ملاقات ہوئی ہیں کیونکہ وہ بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی لندن میں ہی ہیں جی میں ملاقات کی تصدیق تو نہیں کر سکتا لیکن میں اس چیز کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ان کا رابطہ ضرور موجود ہے ملاقات ہوئی ہے کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے اس بارے میں آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی تو یہ بھی تصدیق کر دیں علیم خان صاحب نے جب آج وہ شہمولیت کی اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بلکل اظہار کیا کہ ان کا بھی رابطہ موجود ہے ملاقات کا انہوں نے نہیں بتایا ایسا ہے لیکن ان کا بھی رابطہ ضرور موجود ہے ساری جماعتوں سے ان کا بھی سب جماعتوں سے رابطہ موجود ہے آخری سوال میں کروں گی آپ سے سلمان صاحب آج علیم خان صاحب نے بات کی تو انہوں نے عمران خان صاحب کے لئے ماضی کا سیغہ استعمال کیا ہے کہ عمران خان صاحب ہماری واحد امید تھے یعنی کہ اب امید نہیں رہی ہے آپ لوگوں کو ان سے تو کیا کوئی نئی پارٹی تو بننے نہیں چاہ رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں جی جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان جو کردار رہا ہے پی ٹی آئی کو بنانے میں اور پچھلے دات سال جو انہوں نے محنت کی ہے اس میں تو کوئی سطح نہیں ہے پارٹی بنانے میں بھی اس کے بعد حکومت بنانے میں بھی تو جس میں جس میں اتنا وقت اور اتنا وسائل لگائے ہوتے ہیں اس کو یقینا دکھ تو ہوتا ہے جب اس کی امیدوں پھر جو ہے وہ پانی پھیر جائے اور وہ پوری نہ ہو سگے تو وہ ہی اسی دکھ کا اظہار کیا ہے علیم خان صاحب نے اب اس کا ڈسین کیا ہوتا ہے یہ تو مشاورت کے بعد جو ہمارے ایم بی ایز ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے ہلکے سے منطرے بھوکے ہزاروں وہ لے کے منطرے بھوکے آئے ہیں تو ان کا بھی ڈسین ہم بالکل اس کو دیکھیں گے اور اتناسیت کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فرسلہ کرتے ہیں اس کے مطابق پر ڈیسائیڈ کریں سعیب بہت جکریہ سلمان نائیم صاحب رہنمہ ترین گروپ ہمارے ساتھ موجود تھے خلیل طائر صاحب آپ اس ڈیولپمنٹ کو سب سے پہلے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف کی علیم خان صاحب سے بتا دیں یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ اچانک سے اور ابھی سلمان صاحب کو بھی آپ سن رہے تھے وہ کریں یہ دو تین دنوں کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے پہلے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ علیم خان گروپ بھی بن سکتا ہے بہت شکریہ میں سلمان حریف صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور یہ شاہ محمود کریشی کو رہا کے الیکشن آئے تھے اور سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے ملاقات تو بات کا مسئلہ لیکن ان جیسے جو بڑے اپنا کیا کہنا چاہیے اچھے لوگ جو تھے ان کے بارے میں بھی شاہ محمود کریشی نے کہا وائس چیئر میں نے پارٹی کہ جو جو پارٹی کو جو پڑ کے جانا چاہتا چلا جائے آدھا تیتے اور آدھا بھٹے جس طرح سے وہ جو زباتی سپیجز کرتے ہیں ہم اور جہانگی ترین اور علیم خان یہ اچھے لوگ ہیں ہم they are very decent people اور انہوں نے اس پارٹی کے لیے بہت کچھ کی ہے ہم اور صرف ان کی امیدی نہیں تھی بہت سارے لوگوں کی اور امیدی تھی نوجوانوں کی امیدی تھی کہ ان کو ایک کروڑ اپنا نوکریاں ملیں گی پیچاس لاکھ گھر ملیں گے ہم ابھی جو میرا بھائی ہے ڈکٹر ریمیش کمارو باتوں باتوں میں بہت کچھ بتا گیا شاید یہ سسٹم کو رول بیک کنا چاہ رہے جو مجھے ان کی باتوں کی سمجھ آئی ہے میرا بہت الگ ہے ڈکٹر ریمیش ہم ایک ہی پارٹی میں تھے ہمارے ساتھ تھے پہلے ڈکٹر صاحب تو مجھے لگ رہا کیونکہ امران خان صاحب ہٹ وکٹ ہو گئے ہیں اپنا بیٹ ان کا خود ہی اپنی وکٹر کو لگیا ہے ہم اور یہ اپنا بیٹ آج آپ نے دیکھا کہ پینٹالیس یا ترتالیس لوگ ہیں اور ابھی اور تین چار اور گروپ ہے میں صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں نام نہیں لوں گا ابھی تین چار اور پیٹے کے گروپ ہیں اچھا جو کل یا پرسو ان کے ساتھ مل کے اور اعلان کر دیں گے تو آپ جتنے ہی کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی یہ گروپ بنانے کے پیچھے ہے جی نہیں ہم کوئی گروپ نہیں لیکن آپ رابطے میں ہیں ہم رابطہ سب سے ہوتا ہے ہم اسمبلی بھی ملتے ہیں میں ایم پی ہوں ذہر اسمبلی بھی ملاقات ہوتی چیف ہپو اسمبلی میں ہر ایک سے ملاقات ہوتی ہے وہاں بھی لیکن جو کچھ میں خیر ہوں کہ ہمارا تو چھوڑیں اگر آج ان سب لوگوں نے خاص طور پر سلمان بھائی نے ڈکٹر رمیش بھائی نے ان سب لوگوں نے اگر ایک کام نہ کی یا کوئی بھی اور جس طرح سے کام ہو رہا ہے تو خدا جانے یہ بھی عوام کے اگازوں گذب سے نہیں بچیں گے میرا بڑا بھائی ہے ڈکٹر رمیش کمار میں اس لیے لیبرٹی لے رہا ہوں ہم کیونکہ لوگوں کو انہوں نے ٹوٹلی آپ دیکھیں آپ کے میڈیا کی زبنیں بند کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں محسن بیگ اور وشل اکمان صاحب جو ان کو جب نظر یہ تھے اپنا بنی گالا میں تو بیک سائٹ سے جا کے ان سے خطل آ کے لوگوں کو سامنے دیتے تھے ان کو کیا جوتے پڑھوائے ہیں انہوں نے جیل میں اتوانوں میں اور افریہ کے پرچے کروا رہے ہیں اور امران خان صاحب نے آج تک جس کے ساتھ بھی کی ہے ٹائم پاس کی ہے چاہاں ان کا کوئی بھی فیڈل لے لے صرف ٹائم پاس کی ہے اور نمبر ٹو یہ ریاست نہیں ہاری جاسد یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے کرکٹ کا میچ ہے بھار بھی جائیں تو کوئی بات نہیں یہ ریاست ہے اس کو ہاتھ تریکھ سے کبھی کرکٹ کا میچ نہیں سمجھنا چاہیے تو رمیش صاحب نے بڑی پورا سرار بات کی یہ ویری مسٹریوس مسٹری لیکن میں کوشش کروں گا اگر وہ مجھے بات میں بتا دیں کسی طرح میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ اس پروگرام میں بھی کچھ تو بتا کے جائیں کہ what is going to happen